سٹوڈنٹس آج ہم نمیریکل کریں گے اس کے کوڈنگ سٹیٹمنٹ ہم پڑھ لیتے ہیں 5.2 ہے دا گریوٹیشن فورس بیٹوین دا ٹو ایڈنٹیکل لیٹ سفیر کیپٹ اٹ 1 میٹر اپارٹ اے 0.00667 سی نیوٹن فائنڈ میسیز ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس دو میسیز ہیں جن کے سیم ایڈنٹیکل ہیں یعنی ان کے جو میسے دونوں کا سیم اور ان کے درمیان دیسٹنس ہے 1 میٹر ہے اور ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ ان دونوں کا میسیز کیا ہے تو گیون ڈیٹا میں ہمارے پر فورس گیون ہے اور جو درمیان میں دیسٹنس ہے وہ 1 میٹر ہے اور اس میں دونوں ایڈنٹیکل سفیر ہیں تو ایم 1 اور ایم 2 کو ہم ایم ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں اور گریوٹیشن کونسٹرنٹ کی ویلیو آپ کو یاد ہونی چاہیئے وہ آپ نے میں اگر نہیں گیون پھر بھی آپ نے اس میں لکھنے کیا ہے جی کیا ہے سکس پاند سکس ایم 3 ٹیرے سوپہ مانس 11 نیوٹر میٹر سکیر پر کلو گرم چلیے اب ہم فارمولا لگاتے ہیں اس میں ویلی سپوٹ کرتے ہیں فورس ہمارے پاس زیرو پاند زیرو پاند زیرو جیر سکس ایم 3 ہے اور جی جو ہی ہے سکس سیون 3 ٹیرے سوپہ مانس 11 اور ایم 1 اور ایم 2 کے دونوں کو ہم نے ایم ایم کنسیڈر کیا اور 1 میٹر سکر اب یہ اسے ملٹیپلا ہوگا تو یہ آجے گا ہمارے پاس 6.673 10 to the power minus 11 میٹر سکر اور یہ ویلیو جو آجے گی 0.006673 آجے گی اب ایم سکر کس کے ایکوال آئے گا یہ ویلیو جو ہے اس کے ساتھ کیا آجے گی divide ہو جائے گی اب اگر ہم یہاں سے دیکھیں اگر ہم اس کو centrivic notation میں تو decimal یہاں آنا چاہیے 6.673 10 کی پاور یعنی left side سے ہم decimal لے کریں تو 10 کی پاور کیا جائے گی minus 3 اور نیچے آ رہا ہے 6.673 10 کی پاور minus 11 یہ پوری ویلیو سے cancel ہو جائے گی اور 10 کی پاور minus 3 اوپر جائے گی تو یہ پلس 11 یہ ہمارے پاس ایم سکیئر آ رہا ہے ایم سکیئر کے آ رہا ہے 10 کی پاور 8 اب ہم نے سکیئر روٹ لے لیتے ہیں دونے طرف کیونکہ ہم نے صرف ایمیس جو ہے وہ find کرنا ہے ایک سکیئر کا 10 کی پاور 4 ملٹیپلا 10 کی پاور 4 ہم اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور میس کتنا آ جائے گا 10 کی پاور 4 کلو گرام یعنی کتنا آ رہا ہے 10.000 کلو گرام میس یعنی ایم 1 بھی ہمارے پاس 10.000 کلو گرام ہے اور جو ایم 2 ہے وہ بھی ہمارے پاس 10.000 کلو گرام ہے یعنی ہم لکھ سکتے ہیں 10.000 ایچ تو ریزلٹ میں ہم لکھیں گے ملٹیپلا 10.000 کلو گرام ہے تو یہ تھا ہمارا نمیریکل 12 5.3 اب ہم نمیریکل جو ہے وہ کریں گے آپ کے بک میں بھی یہی آنسا نمیریکل کریں گے 5.3 5.3 کے اکورڈنگ جو ہے اس کی سٹیٹپنٹ کیا دی گئی ہے مجھے 00.4 6.4 2 23 Quick And s radius 33 қیلومیٹر ü ہمارے پاس آجے گا 3 3 7 1 2 3 میٹر ٹھیک ہے یعنی ریڈیس ہمارے پاس اتنا آ رہا ہے اب ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ہم نے گرابیٹیشنل اسلویشن جو ہے یعنی جی جو ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم جو فارمولا یوز کریں گے وہ کیا ہوگا ہمارے پاس یہ فارمولا ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے جی اور آر سکیر ٹھیک ہے یہ فارمولا ہم یوز کریں گے اب ہم اس میں ویلیوز لگاتے ہیں جی جو ہے وہ کیا گیون ہے اس میں ہم دوبارہ لکھ لیتے ہیں 673 10 to power minus 11 kilogram and newton meter square per kilogram سکیر ٹھیک ہے جی ہے 6.673 10 to power minus 11 mass of mars 6.4 to 10 to power 23 kilogram اور divided by radius کتنا دیا گیا ہے وہ ہمیں دیا گیا 337 134 ٹھیک ہے یہ اتنا ہے یہ اس کا جگہ سکیر اب اس کو ہم کس طریقے سے solve کریں گے ہم یہ دیکھیں 6.673 10 multiply 6.42 multiply 10 کی power کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں minus 11 اور نیچے جو values ہیں اس کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں 337 اور multiply یہ 10 کی power 4 ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں 337 کا سپل کر لیتے ہیں 10 کی power 4 جو ہے سپل کر لیتے ہیں تو یہ وہی values ہوتی ہے بس calculation میں ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے اس لیے ہم اس طریقے سے solve کرتے ہیں ٹھیک ہے اب next جو ہے ہمارے پاس اگر ہم ان دونوں کو multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آرہا چلے اب ہم 6.673 multiply 6.42 اور 23 میں سے اگر ہم 11 minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے 12 آ جاتا ٹھیک ہے اور اگر آپ 337 کو 337 سے multiply کریں 337 multiply 337 تو ہمارے پاس answer آتا ہے 113569 ٹھیک ہے 11 ہم اس کی value لکھتے ہیں 113569 ٹھیک ہے اور 10 کی power کیا آ جائے گی یہ 8 آ جائے گی کیونکہ یہ square ہے اس کا دیا گیا 8 ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں بھی ہمیں decimal نظر آ رہا decimal یہاں تو ہم ان کے decimal جو ہے اگر ہم اس کو ختم کریں تو 10 کی power کیا آ جائے گی 3 ٹھیک ہے 123 اور اگر ہم اسے ختم کریں گے تو 10 کی power 2 ٹھیک ہے یعنی ہم جتنے decimal دن سب کو ہم نے کیا کیا ختم کر دی اب ہم 6.6 یعنی ہمارے پاس value آ جائے گی 6 6 7 3 multiply 6 4 2 multiply 10 کی power 12 اور نیچے 1 1 3 5 6 9 10 کی power ان تینوں کا اگر آپ plus کریں تو آپ کے پاس کیا آئے گا 5 8 اور 3 11 11 اور 2 کیا آ جائے گا ہمارے پاس 14 کیا آئے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے 5 8 9 10 11 12 13 یعنی ہمارے پاس کیا آئے گا یہ 13 آئے گا ٹھیک ہے یہ 13 آگیا اب ہم ان دونوں values کو آپس میں کیا کرتے ہیں multiply کرتے ہیں چلے ہم multiply کرتے ہیں ان دونوں values کو first 6 6 7 3 6 6 7 3 sorry 6 7 3 اور multiply کریں گے ہم 642 سے 642 تو ہمارے پاس answer کیا آ رہا ہے 4 2 8 4 0 6 6 ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے 4 2 8 4 0 6 6 ٹھیک ہے اور یہاں سے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے divided by 1 1 3 5 6 9 اب ہم 10 کی power کو اگر اوپر لے جائیں گے 12 minus 13 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ان دونوں کو اب ہم divide کریں گے ٹھیک ہے divided by 1 1 1 1 1 3 5 6 9 تو اس کو divide کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 37.7 ٹھیک ہے 35.7 اور 10 کی power minus 1 ٹھیک ہے تو یہ minus 1 it means کہ جب ہم scientific conditionary میں ادھر جائیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ decimal ادھر آ جائے گا minus 1 اس کا آ رہا ہے power minus 1 ہے تو 3.7 answer کیا آ رہا ہے 3.7 ٹھیک ہے 3.7 سیون ٹھیک ہے یہ آ رہا ہے 3.7 سیون میٹر اور جی کے value جو میٹر پر سیکنڈ سکیر ٹھیک ہے تو یہ according to book جو ہے آپ کا یہی answer ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کے لکھیں گے result ٹھیک ہے i hope آپ کو سمجھ آگی ہوگی میں نے بہت ایزی طریقے سے numerical کیے اللہ حافظ stay home